پی ٹی وی سٹوڈیو میں پرامٹر کے سامنے پاکستانیوں کے ہیرو اور دیوتا جیسا درجہ رکھنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے سکرین پر ایک سکرپٹ تھا جو انہیں پڑھنا تھا۔ لیکن آخری چند سیکنڈز میں انہوں نے اسے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جنرل مشرف اور ڈاکٹر ایکیو خان کے درمیان بند کمرے میں آخری گفتگو کیا ہوئی تھی؟ لیبیا اور ایران سے امریکیوں کو ایسا کیا ملا تھا کہ وہ ہر صورت ڈاکٹر خان کو امریکہ لے جانا چاہتے تھے؟ اور یہ کوشش کیسے ناکام ہوئی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ اگست دو ہزار دو میں ایران کی دو خفیہ ایٹومک سائٹس یورینیم انریچمنٹ پلانٹس کا راز کھل گیا۔ یہ راز ایران کی جلاوتن اپوزیشن نے لیگ کیا تھا۔ یہ خفیہ پلانٹس دو شہروں نتانس اور عرق میں تھے۔ گوگل ارتھ سے میپ سے انسائٹس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اب دنیا میں ایٹمی ٹیکنالوجی سے ڈیل کرنے والے ادارے آئی اے ای اے نے اپنا ایکشن شروع کر دیا۔ آئی اے اے ایک طاقتور ادارہ ہے جسے یو اینو سیکیورٹی کونسل سمیت تمام اہم ممالک کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ تو اس ادارے نے ایران سے ان دونوں سائٹس کی انسپیکشن کا مطالبہ شروع کر دیا۔ ایک طویل ڈائلوگ کے بعد جون دوہزار تین میں آئی اے اے کو انسپیکشن کی اجازت مل گئی۔ اب یہ دیکھا جانا تھا کہ ایرانی نیوکلئیر پروگرام واقعی پرامن مقاصد کے لیے چلایا جا رہا ہے یا وہاں ایٹم بوم بن رہا ہے۔ تہران سے تین سو کلومیٹر دور سہرا میں جیپس دوڑانے کے بعد نتانز میں وہ مقام آیا جہاں خفیہ سائٹس موجود تھیں۔ تبتے آسمان کے نیچے اس پہلے ایٹومک پلانٹ کو کھولا گیا۔ یہاں ایک سو کے قریب یورینیم انریچمنٹ کے لیے سینٹری فیوجز انسٹال ہو چکے تھے جبکہ کل ایک ہزار انسٹالیشنز کا پلان دکھائی دیتا تھا کیونکہ اتنی ہی کیسنگز بھی تیار تھیں۔ انسپیکشن ٹیم میں شامل ایک ایک ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے ایرانی سینٹری فیوجز کا ڈیزائن دیکھا تو وہ پہلے دس سیکنڈ ہی میں سمجھ گئے کہ یہ تو وہی ڈیزائن ہے جو یورینیم انریچمنٹ کرنے والے ادارے یورینکو میں انیس سو ستر میں تیار ہوا تھا اور ڈاکٹر خان بھی انہی دنوں اسی ادارے میں کام کر رہے تھے اور یہ سائنس دان بھی ان دنوں وہی تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی ڈیزائن تھا جو مبینا طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہالینڈ سے لائے تھے۔ یہ ڈیزائن چونکہ خفیہ تھا عام مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھا اس لیے انہوں نے ایرانی سائنس دانوں سے پوچھا کہ آپ نے اتنے سویسٹیکیٹڈ سینٹری فیوجز کیسے تیار کیے ہیں؟ جواب میں میزبانو نے کہا کہ یہ تو ایران نے خود تیار کیے ہیں اور ان کی تیاری کے لیے ساری معلومات وہی استعمال ہوئی ہیں جو عام دستیاب ہیں جیسے انٹرنیٹ اور کتابیں وغیرہ۔ یعنی یہ ان کا جینون ڈیزائن ہے انہوں نے کہیں باہر سے نہیں لیا۔ ایسا کہنا تھا ایرانی سائنس دانوں کا۔ لیکن وہ ایسا کہتو رہے تھے مگر ستم زریفی یہ تھی کہ یہاں ایکسپرٹس ورسیز ایکسپرٹس تھے۔ ٹیکنیکلی کچھ بھی زیادہ دیر تک چھپانا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ جب آئی اے ای اے کے ایکسپرٹس نے وہاں موجود باقی انفرسٹرکچر کا فورینزک پیسٹ کیا تو دراصل وہاں کوئی ایسی فیسیلٹی تھی ہی نہیں جس سے سینٹری فیوجز تیار کیے جا سکے۔ جب یہی سوال انہوں نے دوبارہ ایرانی سائنس دانوں کے سامنے رکھا کہ آپ کے پاس وہ فیسیلٹی کہاں ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ موڈل تیار کیا ہے۔ جنرل مشرف کے مطابق اس پر ایرانیوں نے آئی اے ای اے کو پہلی بار کسی ملک یا ادارے کا نام لیے بغیر بتایا کہ ہاں انہوں نے سینٹری فیوجز کی ٹیکنالوجی آؤٹسائیڈ سورس سے حاصل کی ہے یعنی کسی بیرونی ذرائع سے۔ ایرانیوں کے اس جواب نے بہت سے شکوک پیدا کر دیئے تھے۔ یہ شکوک، یہ ڈاؤٹس جنرل مشرف تک پہنچائے گئے۔ لیکن پھر ان شکوک کو شاید اتنی اہمیت نہ ملتی اگر دبائی سے ایک جہاز کا واقعہ سامنے نہ پڑے۔ دوہزار تین کے بوسم سرما کا آغاز تھا۔ ملائشیا کی ایک فیکٹری میں خفیہ طور پر بہت سے یورینیم انڈریچ کرنے والے سینٹری فیوجز تیار ہوئے۔ انہیں کنٹینرز میں چھپا کر پہلے دبائی پہنچایا گیا اور پھر یہاں سے ایک تجارتی بحری جہاز بی بی سی چائنہ پر لوڈ گروا کر لیبیا روانہ کیا جانے والا تھا۔ ان کی تیاری اور ٹرانسفر کا بندوبست ایک سری لنکن بزنسمین بی ایس طاہر کر رہے تھے۔ حسن عباس کی کتاب پاکستانز نیوکلر بوم کے مطابق بی ایس طاہر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے قریب ترین ساتھی تھے۔ انہوں نے ہی ملائشیا میں ایک فیکٹری سکومی انجیننگ سے ہزاروں کی تعداد میں سینٹری فیوجز کے پرزاجات کمپوننٹس تیار کروائے تھے۔ یہ کمپنی اصل میں میڈل ایسٹ آئل انڈسٹری کے لیے آلات تیار کرتی تھی۔ لیکن ساتھ میں خفیہ طور پر سینٹری فیوجز کمپوننٹس بھی بناتی تھی۔ اس کمپنی میں برطانوی خفیہ ایجنسی کا ایک ڈبل ایجنٹ تھا۔ اسی ایجنٹ نے دو ہزار تین میں یہ اطلاع دی کہ ایک جہاز جو دبائی سے لیبیا جا رہا ہے اس میں فلا اور فلا نمبر کنٹینر میں دراصل سینٹری فیوجز کے کمپوننٹس ہیں۔ اس جہاز کی مخبری جب برطانوی خفیہ ایجنسی ایم آئی سکس اور امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کی متعلقہ جوائنٹ ٹیم تک پہنچی تو یہ جہاز دبائی کی بندرگاہ چھوڑ چکا تھا۔ لیکن اس سمال ٹیم نے برطانوی حکومت کا اثر اور سوخ استعمال کرتے ہوئے جہاز کو راستے میں روکنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ جب یہ جہاز مصر کے ساتھ نہر سویز سے آگے نکل گیا اور بحیر ایرام میلیٹرینین سی میں تیرتا ہوا لیبیا کی طرف بڑھ رہا تھا تو جہاز کو اس کے آنرز کی طرف سے رخ موڑنے کا حکم ملا۔ بی بی سی چائنہ کو اٹلی کی بندرگاہ تارانتوں میں لنگرانداز کروا لیا گیا۔ چار نومبر دوہزار تین کو جہاز کی تلاشی شروع ہو۔ ایم آئی سکس اور سی آئی اے کی ٹیم کے پاس صرف دو گھنٹے تھے جس میں انہوں نے دو سو بڑے بڑے کنٹینرز میں سے صرف چار ایسے کنٹینرز کو چیک کرنا تھا جن کے نمبرز ان کے پاس تھے۔ ان کنٹینرز کو کھولا گیا، ان میں موجود لکڑی کے ڈبوں کو توڑا گیا تو ان میں واقعی سینٹری فیوج کے پارٹس بڑی تعداد میں موجود تھے۔ یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب لیبیا عالمی دباؤ کی زد میں تھا۔ مغربی دنیا اور عالمی ادارے لیبیا پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کرے یا ختم کرے جبکہ لیبیا کے کرنل کذافی انکار کر رہے تھے۔ لیکن بی بی سی چائنہ کی شپمنٹ پکڑے جانے کے بعد برطانیہ کے ہاتھ میں ثبوت آ گئے تھے۔ اس ثبوت کی لیورج کے ساتھ برطانیہ نے لیبیا کو ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے پر مجبور کر دیا۔ کرنل کذافی نے اس کے بعد اپنے تمام پلانٹس کو جن میں کیمیکل پلانٹس بھی شامل تھے انسپیکشن اور صفائی کے لیے کھول دیا۔ بعد میں کرنل کذافی اور برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیر نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اس کا اعلان بھی کیا تھا۔ موہدے کے بعد لیبیا نے اپنے زیر تعمیر پلانٹس انسپیکشن کے لیے کھول دیے۔ جب یہ کھولے گئے تو یہاں بند کنٹینرز میں سے بہت سے دوسرے آلات کے علاوہ ایک پرنٹڈ شاپنگ بیگ بھی ملا۔ جنرل مشرف کے مطابق یہ شاپنگ بیگ اسلام آباد کے اسی ٹیلر کا تھا جہاں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے سوٹ سلوایا کرتے تھے اور اس بیگ میں نیوکلئر ویپنز کے ڈیزائن موجود تھے۔ یہ سامان بھی انٹرنیشنل ایجنسز نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ تو ایران اور لیبیا کی طرح شمالی کوریا سے بھی کچھ ایسے ہی ثبوت پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ اور امریکہ بھی جنرل مشرف کو بہت سی معلومات دے چکا تھا۔ جو معلومات امریکیوں نے پاکستان کو دیں ان میں سب سے اہم وہی کاغذات تھے جو سی آئی اے کے سربراہ جارج ٹینٹ نے جنرل مشرف کو نیو یورک میں دکھائے تھے۔ جارج ٹینٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ کاغذات انہوں نے ایران اور لیبیا ہی سے چُرائے یا حاصل کیے تھے۔ سی آئی اے کی طرح ہی دوہزار چار سے کچھ پہلے آئی ایس آئی نے بھی ڈاکٹر خان کے دو خفیہ خط پکڑ لیے تھے۔ ان میں سے ایک خط ایرانی سائنسدانوں کے نام تھا اور اس میں تحریر تھا کہ انسپیکشن کے دوران ان کا نام ہرگز نہ لیا جائے۔ بلکہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا نام لے دیا جائے۔ تو ان سب مبینہ ثبوتوں کے ہوتے ہوئے امریکنز جنرل مشرف سے ایک مطالبہ کر رہے تھے۔ اب مسئلے کو حل کرنے سے بڑا مسئلہ اس مطالبے کو ٹالنا بن گیا تھا۔ اور یہ مطالبہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ جنرل پرویز مشرف کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دنیا نائن الیون کے بعد بدل چکی تھی۔ عالمی میڈیا میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصاویر کے ساتھ کچھ سچی، کچھ جھوٹی اور کچھ مبالغہ آرائی پر مبنی کہانیاں دکھائی جا رہی تھیں۔ ان کا پاکستانی ریاست سے کچھ لینا دینا نہیں تھا لیکن انہیں پاکستانی ریاست سے جوڑا جا رہا تھا۔ جس سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا تھا۔ سو اب کچھ تو کرنا تھا تو جنرل مشرف نے سٹریڈجک پلینجنویئن کے سربراہ لیفنن جنرل خالد کدوائی کے ذمہ کام لگایا۔ انہیں ایک پریزنٹیشن تیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ برطانوی اخبار گارجن کے صحافی ایجنل نیوی لکھتے ہیں کہ انہیں اس پریزنٹیشن کی روداد جنرل کدوائی نے انٹریو میں بتائی تھی۔ ان کے مطابق اس پریزنٹیشن سے پہلے کچھ صحافیوں کو بھی وزیراعظم ہاؤس میں بلائیا گیا۔ اس وقت تک بظاہر ڈاکٹر اے کیو کان بھارہ صفحات کے ایک ایسے اقرارنامے پر دستخط کر چکے تھے۔ جس میں انہوں نے ایران، لیبیا اور شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کا اقرار کیا تھا۔ ایجن لیوی ہی کے مطابق اگلے اڑھائی گھنٹوں میں پریجیکٹر پر 1989 سے اب تک ایٹمی ٹیکنالوجی کی مبینہ خرید و فروخت کا معاملہ بھی دکھایا گیا۔ اور یہ بھی دکھایا گیا کہ اس بزنس میں ان کے ساتھ تین جرمن کاروباری لوگوں کے علاوہ ایک سری لنکن بزنسمن طاہر بھی شامل تھا۔ جنرل مشرف کی کتاب ان دا لائن آف فائر کے مطابق اس مبینہ نیٹورک میں کچھ انڈینز بھی شامل تھے۔ یاد رہے کہ اس میٹنگ سے کچھ دن پہلے ہی کی آرل کوہٹا میں کام کرنے والے بہت سے سائنس دان پاکستانی خفیہ ایجنسی کے سوال و جواب سے گزر رہے تھے۔ اس پوچھ کچھ کے دوران انہیں گھروں سے باہر علیدگی میں رکھا گیا تھا۔ وہ پریزنٹیشن کے بعد تھا دوسرا مرحلہ۔ اس دوسرے مرحلے میں جنرل پرویز مشرف اور ڈاکٹر خان کی ون آن ون فیس ٹو فیس ملاقات ہوں۔ اس بیٹھک میں کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ یہ اہم ترین میٹنگ تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی کہانی دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت مختلف سناتے ہیں۔ جنرل مشرف کہتے ہیں کہ میں نے جب ڈاکٹر خان کے سامنے سارے ثبوت رکھے اور پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ڈاکٹر قدیر خان بقول جنرل مشرف ثبوت دیکھ کر ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھے اور رونے لگے۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب جنرل مشرف کے گھٹنوں پر گر گئے اور مافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ انھیں بہت شدید احساس سے گناہ ہے۔ وہ سرکاری مافی چاہتے ہیں۔ لیکن جنرل مشرف لکھتے ہیں کہ انھوں نے ڈاکٹر خان سے کہا کہ وہ عوام سے مافی مانگے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر خان اس میٹنگ اور اس جیسی دوسری ملاقاتوں کی کہانی بلکل ہی مختلف سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی تھیں اور پھر ملکی مفاد بھی اسی میں تھا۔ تو یہی دونوں وجوہات تھیں کہ میں نے جنرل مشرف کی بات ماننے کو ترجیح دی۔ کہ دھمکی گئی تھی کہ ہم آپ کو ملٹری کورٹ میں چکچاپ اندر کیس چلا کے آپ کو اندر کر دیں گے بند کر دیں گے۔ سو یہ دونوں کا اپنا اپنا وریاں آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک لمبی بحث اور توقع دو سے ایک مختصر سا کنفیشن سٹیٹمنٹ تیار ہوا۔ چار اپریل دو ہزار چار کی سپہر کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پی ٹی وی سٹوڈیو میں کیمرے کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ امریکی مطالبے پر انہیں انگلیش میں کنفیشن کرنا تھی۔ سامنے پرامٹر پر وہی متفق کا تحریر موجود تھی۔ پرامٹر دراصل ٹی وی سٹوڈیو میں موجود وہ سکرین ہوتی ہے جو کیمرے کے لینز کے سامنے سکرپٹ کو دکھاتی ہے۔ لیکن وہ سکرپٹ کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھنے والے کو یہی لگتا ہے کہ پڑھنے والا بغیر دیکھے زبانی پڑھ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو بھی اسی پرامٹر پر لکھی انگلیش میں تحریر پڑھنا تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ آخری لمحات میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پرامٹر استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے سامنے وہ پیپرز رکھ لیے جن پر متفق کا تحریر موجود تھی۔ ان کے ایک قریبی ساتھی ڈاکٹر شفیق کے مطابق انہوں نے شاید ایسا اس لیے کیا کہ ان کے دوست سمجھ جائیں کہ وہ کسی کا لکھا ہوا سکرپٹ دہرا رہے ہیں۔ ڈاکٹر خان اور جنرل مشرف کے بعد کے انٹرویوز بھی صاف بتاتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے پر اعتبار بلکل نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جنرل مشرف نے پی ٹی وی انتظامیاں کو ہدایت کی تھی کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کنفیشن سٹیٹمنٹ اقرار نامہ تھوڑا ڈلے کے ساتھ نشر کریں۔ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سکرپٹ چھوڑ کر خود سے کچھ کہنا شروع کر دیں۔ سو ایسا ہی کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے قوم کے سامنے یہ مختصر سٹیٹمنٹ پڑھنا شروع کی۔ اور اقرار کیا کہ مجھے ایسے ثبوت دکھائے گئے ہیں جن میں سے زیادہ تر سچ اور درست ہے۔ سکرپٹ تو انہوں نے جیسے لکھا تھا ویسے ہی پڑھا۔ لیکن برمیان میں کچھ الفاظ خود سے شامل کر لی ہے۔ جن میں ایک لفظ گوڈ فیت تھا۔ یہ لفظ دراصل سکرپٹ کا حصہ نہیں تھا۔ بہرحال اس تقریر کے بعد صدر جنرل پروید مشرف نے ایس پر ایگریمنٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ٹرائل سے معافی کی درخواست منظور کر لی جو کہ آئینی طور پر ان کا حق بھی تھا۔ لیکن انہیں ان کے گھر میں حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا۔ یوں ایک لمبی اور طویل کہانی کا اختتام ہو گیا۔ کسی پرولیفریشن پر ریاست پاکستان کا نام تو پہلے بھی نہیں تھا۔ لیکن اب کوئی ایسا مبینہ نیٹورک بھی نہیں تھا جس میں کوئی پاکستانی ملوث ہو۔ لیکن پاکستان میں نئے سوالات نے جنم لیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ڈاکٹر قدیر خان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن جنرل مشرف نے ایک پرحجوم پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ ڈاکٹر قدیر اور دنیا کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ایسا اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کے اور امریکہ کے درمیان ایک غیر اعلانیاں ڈیل ہو چکی تھی کہ اس معاملے کو کس طرح حل کرنا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ٹی وی پر ڈاکٹر خان کی اقراری ویڈیو کے بعد امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کونڈالیزا رائس کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی کہ یہ معاملہ ایک طرح سے اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ جنرل مشرف نے بھی اس کے فوری بعد اپنے کئی انٹریوز میں عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے ہر ملک نے نیوکلر ٹیکنالوجی کسی دوسرے سے ہی چوری کی ہے۔ جرمنز نے ان کے مطابق سب سے پہلے ایٹمی ٹیکنالوجی کی پرولیفریشن شروع کی جہاں سے امریکہ نے اسے چوری کیا اور پھر روس نے اسے اٹھا لیا۔ اس لیے صرف کسی پاکستانی یا کسی دوسرے ملک کو تنہا الزام دینا ٹھیک بات نہیں۔ جو یہ ہنگام آخذ معاملہ اپنے انجام کو پہنچا۔ لیکن کئی مہینوں بعد جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نظربندی ختم ہوئی تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے سحیل وڑائچ کو دکھی دل سے کہا کہ انہیں ایک بات کا پچتاوا ہے۔ وہ بات کیا تھی آپ بھی سنیں۔ ڈاکٹر صاحب زندگی میں کسی بات کا پچتاوا بھی ہے۔ اس قوم کے لیے کام کرنے کا۔ یہ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ کوئی اور کام کرتا۔ ڈاکٹر ایکیو خان کی کنفیشن ویڈیو کے بعد ملک وزیراعظم میر زفراللہ جمالی کے اقتدار کی کہانی بھی اختتام کو پہنچ گئی۔ وزیراعظم جمالی سے صدر جنرل پرویز مشرف نے اسطیفہ لے لیا۔ پی ایم جمالی کہتے ہیں کہ دعصر جنرل مشرف ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے، عراق میں فوج بھیجنا چاہتے تھے اور بلوچستان میں اکبر بکٹی کے خلاف فوجی آپریشن کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ سب باتیں میں نے نہیں مانی تو مجھے اسطیفہ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو قدیر خان آپ کے کہنے پر ٹی وی پر آئے؟ ہاں سر میرے کہنے پر ورنہ مشرف یہ تھے کہ ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ جی، چلا جاتا ہے۔ اور اس حوالگی کی راہ میں کوئی شخص رکاوٹ بنا تو اس کا نام میرزفراللہ جمالی ہے۔ ہاں سر یہی ہے، یہ حقیقت یہ ہے۔ یعنی امریکنز کو یہ کہا گیا کہ چونکہ عراق میں فوج بھیجنے کی راہ میں رکاوٹ جمالی صاحب بنے اس ویس ایم نے ان سے چھٹی کرتی۔ لیکن جنرل مشرف کہتے ہیں کہ انہیں اس لیے استیفہ دینے کیلئے کہا کہ وہ انکمپیٹنٹ تھے، نااہل تھے۔ یہ وہی وقت تھا جو پاکستان میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز نے بھی آنکھیں کھولنی تھیں۔ اس آنکھیں کھولنے کے پیچھے کی کہانی دراصل کارگل جنگ کے ہنگاموں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ اور بلوچستان میں اکبر بکٹی کے خلاف آپریشن کیوں کرنا پڑا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ دوستو اس کہانی میں آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایک مشکل میں دیکھا، لیکن پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے پیچھے بھی انہی کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کس طرح کیے؟ یہ کہانی دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے، یہاں دیکھئے کہ سلطنت عثمانیہ کیسے دنیا کی سپر پاور بنی اور یہ رہی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی تاریخ ساز رودانت۔